نمازکار آپ جرجو کے یونیورسل نیوز ٹائم لائن کے ساتھ اور جس طرح سے پورا ہندوستان جو ہے وہ ایک انتظار کر رہا تھا کہ جس طرح سے تین سو ستر اور پینتیسے کو لے کر کوئی ڈیسیزن جو ہے وہ آئے گا اور موڈی گورنمنٹ کی بات کریں تو امیت شاہ اور نریندر موڈی جو کی پردان منتری ہیں ایک نیا کشمیر بنانے کی جو کوشش ان کی کل رہی تھی اور آج بڑا فیصلہ جو ہے جس طرح سے راجے سبا میں تین سو ستر کو ختم کرنے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے اور جس کا جو انتظار تھا وہ پورا بھارت دیش کر رہا تھا اور آج جس طرح سے راجے سبا میں امیت شاہ جو کی گرہ منتری ہیں ان کو بولنا تھا اور اس کا انتظار تھا اور آخر کار کیا ہوا کی تین سو ستر کو ختم کر دیا گیا اور جو لدہ کی بات کریں تو اس کو جونئر ٹیرٹری جو ہے وہ گوشت کر دیا ہے اس سب پر ہم بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے سب میں میرے ساتھ موجود ہیں بلدیو سنگھ بلوریا جی جو کی ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے بارتی جنتہ پارٹی کے سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے یونیورسل نیوز ٹائم جس طرح سے یہ فیصلہ جس کا کی پورا ہندوستان جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی لوگ جو تھے وہ اس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے اور آج اتحاسک فیصلہ تین سو ستر کو ختم کیا گیا ہے کیا کہیں گے دیکھو پورا دیش دو تین دن سے اور خاص کا جمو کشمیر کے سبھی لوگ اتشنتہ تھے کہ کیا ہونے والا ہے کیا فیصلہ بچے بچے کی جبان پہ تھا لیکن سبھی راشتروادی لوگ جو جانتے تھے سمجھتے تھے کہ مہدی جی آمی شاہ جی جو سرکار کے اندر میں ہیں وہ راشتروادی لوگوں کے لیے اچھا ہی فیصلہ ہوگا اور صحیح ہوگا لیکن آج جو فیصلہ ہوا ہے پینٹی سے ہٹا دیا گیا ہے تین سو ستر کے لیے وہ بھی ہٹا دیا جائے گا اور لوگ سو میں بہت ٹل دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لے کو جنرے ڈیٹری بنا دیا گیا ہے اور جمو کشمیر کو کے اندر ساتھ سے پردیش کیا گیا ہے مجھے رہا تھا بہت ہی ارتیاسک فیصلہ ہے جمو کشمیر کے راشتروادی لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں مٹھائیاں بند رہی ہیں دہارہ ایک سو چرتالی لگنے کے باوجود لگاتار بدھائیوں کا دور جو ہے وہ چل رہا ہے مٹھائیاں باند رہے ہیں لوگ انہیں لنگر لگائے ہیں اور لوگ خوشی سے جوم رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آج لوگوں کو ازادی ملی ہے جب مکشمیر کے لوگ آج ازاد ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لگتا ہے اور سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شامہ پساد مکھر جی کا بلیدان جو ایک بدھان ایک نشان کے لیے ایک دیش میں دو پردھان نہیں چلیں گے اس کے لیے جو نے اپنا کروانی دی تھی بلیدان دیا تھا اس کا آج جو ہے ریزلٹ نکلا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اتیاسک دن ہے موڈی جی کا اور امی شاویس کا جو آج جو نے فیصلہ کیا ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی بھول جو نہروں نے کی تھی بہت بڑی بھول ایک جو نہروں شیخ ساتھ ہوتا ہے ان کی دوستی کا پورا دیش بھگت رہا تھا کشمیر بھگت رہا تھا کچھ لوگ پاکستان کے اشارے پر جو لوگ بولتے تھے اور پورے جو جمہو کشمیر کے عام جنتہ ہے چاہے کشمیر ہو جمہو ہو لیل دا کے ہو سب ہی خوش ہیں اور اس فیصلے سے مجھے لگتا ہے کہ آنے والا سمیں جو ہے جمہو کشمیر کے لیے ٹھیک ہوگا اچھا ہی ہوگا سر جس طرح سے گھاٹی کی نیتاؤں کی بات کریں جب سے یہاں پر جو سینکوں کی تیناتی یہاں پر کی گئی تھی اور اس کے بات لگاتار کہیں نہ کہیں جب بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے بھی ہماری بات ہوتی تھی تو اس سمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو یہاں پر law and order ہے اس کو درست کرنے کے لیے اس طرح کی جس طرح سے سینکوں کی تیناتی یہاں پر کی جاری ہے لیکن کشمیر کے نیتاؤں جو تھے وہ ڈرے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیندر سرکار ہمیں ڈرانا چاہتی اور پہلے ہی وہ حوالہ بار بار دے رہے تھے کہ جو جمہو کشمیر کی پہچان ہے تین سو ستر پینتی سے اس کو لے کر کیندر سرکار چھیڑ چھاڑ کرنے جا رہی ہے اور اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں یہ ماننی رہے تھے کیا اندازہ تھا آپ کو کی اس طرح کا قدم جو ہے وہ کیندر سرکار لینے والی ہے دیکھو کیندر سرکار نے ٹھیک ہی کہا تھا گورن نے بھی کہہ رہے تھے بات کیا تھا کہ لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پیرا ملٹری فورس سے بہت ہی لگائی ہیں تو لائن آرڈر مینٹین کرنے کے لیے یہ تھا واقی رہی بات آپ کہہ رہے ہیں پہلے پتا تھا آسان جو تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں سرکار کے اپنی سٹیٹیجی ہوتی تھی دو پریواروں نے جمہو کشمیر کو ہوسٹ بنایا ہوا ہے دو پریوار جو ہیں اور چند ملٹینڈ پاکستان کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگوں نے پورے جمہو کشمیر کے لیے نہیں پورے دیش کے لیے سردد بنے ہوئے تھے مجھے لگتا ہے اب ان کے آنتیم دن ہو گئے اب ختم ہو گیا آنے والا سمجھ جو ہے جو کشمیر میں بپاری ہیں ہوتل والے ہیں سٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں چھوٹا ہٹا دکان دار ہے جن لوگوں کو اتنا تانکے تھا آج مجھے کہتا ہم سب کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اب ہمارا نہیں چلے گا اب پورن ہندوستان کے ساتھ جو کے اندر جو نہیں چلنے والے تھے وہ بھی چلیں گے اور کم سے کم آج کا توفہ جو کے اندر نے دیا ہے وہ بلکہ جمہو کشمیر کے لیے بہت بڑا توفہ ہے جمہو کشمیر کی جنتہ ارنی رہے گی سر محبوبہ مفتی کی بات کریں تو ابھی بھی جس طرح سے ان کو نظربند کیا گیا تھا کل عمر عبداللہ کی بات کریں سجاد لون کی بات کریں محبوبہ مفتی کی بات کریں آج بھی ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ ہندوستان کے اتیاس میں کالا دن جو ہے وہ مانا جائے گا جس طرح سے اس کو ہٹایا گیا ہے یہاں سے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسی پارلیمنٹ نے ہمیں یہ سٹیٹس دیا تھا اور آج خود اپنے فائدے کے لیے انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے میں نے پہلے کہا کہ نہرو شیخ کی دوستی کا انجام پورے جمہو کشمیر نے بھگتا ہے اور اس بھول کو صدھارہ ہے ٹھیک ہے جو برے دن جو کالا دن ہیں ان کے لیے ہیں جو پاکستان کے ٹکڑوں پر ناچنے والے لوگ تھے ان کے لیے آج کالا دیوست ہے کوئی شرک نہیں لیکن جو آپ نے آپ کو سچا ہندوستانی مانتے ہیں راستواری مانتے ہیں ان کے لیے تو آج بہت بڑا دین ہے دوالی ہے اجادی ہے مجھے لگتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو آج آزادی ملی ہے تو سر جس طرح سے لدہ کو الگ سے یونین ٹیرٹری جو ہے وہ گوشت کیا گیا ہے اور جمہو اور کشمیر جو ہے حالانکہ یہاں پر ویدان سوا رہے گی لدہ کو کتنا فائدہ جو ہے وہ حصے ہوگا کیونکہ وہاں کے لوگ اکثر یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ بات جب بھی ہوتی تھی اس میں ہماری بھی گلتی ہے جو پترکار ہیں ان کی بھی یہاں پر کیونکہ ہم بھی جب بھی بات کرتے تھے اور جمہو اور کشمیر جمہو اور کشمیر کشمیر جمہو لدہ کا نام جو تھا وہ کہیں بھی بیچ میں نہیں لیا جاتا تھا تو اب جس طرح سے لدہ کو ایک یونین ٹیرٹری اگلی سے گوشت کر دیا گیا ہے تو کتنا جو فائدہ ہے وہ ان لوگوں کو ہوگا دیکھو لدہ کے لوگوں کی بہت پرانی مانگتی اس لیے لدہ کے لوگوں نے بڑی لڑائیاں لڑیاں سندرس کیا ہے کہ ہمیں جونین ٹیرٹری دیا جائے اور بھارتی انتہ پارٹی نے صدا اس کی سمانگ کو ماننا ہے سپورٹ کیا ہے کہ جب ہماری سرکار کے اندر میں پوری مجارٹی کے ساتھ آئے گی ہم دیں گے اور سرکار نے اور بھارتی انتہ پارٹی نے اپنا بائدہ پورا کیا ہے جمہو کشمیر لدہ کے لوگوں کی ایک بہت پرانی مانگ کو پورا کیا ہے یہ بھی اچھی بات اور پورے دیش میں ہم جاتے تھے تو جب ہم کہتے تھے جمہو کشمیر میں شہ سال کی اسمبلی ہوتی ہے تو ایسا لگتا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں آج لگتا ہے کہ ہم پورے ہندوستان کے ساتھ جڑے ہیں ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے سر جس طرح سے دوزار چودہ میں بھی موڈی سرکار نے اپنے منیفیسٹو میں اس کو لائیا تھا لیکن اس کے بعد نہیں اس کو کچھ کیا گیا تین سو ستر اور پینتیس اے پر اس کے بعد اگر بات کریں دوزار انیس کی ایک پر پھر سے منیفیسٹو بنتا ہے اور پھر سے وہ ہی آتا تھا اور اس کے بعد کی بات کریں کیونکہ آپ بھارتی جنتا پاڈی کے ڈسٹر پریزیڈنٹ ہیں جب آپ لوگوں کے بیچ دائتے تھے تو سوال تو آپ سے لوگ پوچھتے ہوں گے پکا کہ آپ نے دوزار چودہ میں بھی جو تھا وعدہ کیا تھا نہیں توڑا اب بھی کچھ نہیں ہوا اس سے پہلے اب کتنی خوشی جو ہے وہ ہو رہی ہے آپ کو ایک بی جے پی کا وہ تو سارے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان کے لوگوں کو خوشی ہوگی لیکن آپ کو کتنی خوشی جو ہے وہ آج محسوس ہو رہی ہے ایک بی جے پی کا کاری کرتا ہونے کے ناتے ہمارے لگتا تھا کہ ہم ایک بڑی ہمیلیشن فیل ہوتی تھی کہ دھارہ تین سو ستر ہمارے بزرگوں نے ہمارے ڈوگرہوں نے ہمارے پریوار کے لوگوں نے ہم فور فادرس نے جمہو کشمیر کو ڈوگرہ ریاست کو بنانے کے لیے کروانیاں دی ہیں اور آگے بھی پیشے بھی دی ہیں اور آگے بھی دینے کو تیار ہیں لیکن جس طرح کشمیریوں نے کچھ لوگوں نے چند لوگوں نے جمہو کشمیر کو ایک ہوسٹ بنا گے رکھا تھا کے اندر سے دور لے کے گئے تھے آج ہمارے بزرگوں کی ہمارے پرکوں کی کروانیوں کا فل ملا ہے ان کی آتما کو بھی آشانتی ملے گی ہم بہت خوش ہیں ہمیں گھروندد محسوس کر رہے ہیں اپنے نیتتے پر اور آج سچ مجھ کی ہم نے ازادی تو دیکھی نہیں ازادی سے بعد ہم پیدا ہوئے لیکن آج ہمیں لگ رہا ہے کہ جمہو کشمیر کو آج ازادی مل گئی ہم بھارسن میں بھی کہتے تھے کہ دیش کو ازادی ملی لیکن پندرہ گست کے بعد جمہو کشمیر گلام ہو گیا لیکن آج ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے سچی ازادی آج ملی ہے سر جس طرح سے میرا آخری سوال رہے گا جس طرح سے ہمارے سینک جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور آج بھی جس طرح سے شانتی ویوستہ کو دیکھتے ہوئے آٹھ ہزار جو سینک ہیں ان کو سدا کشمیر گاٹی میں ائر لیفٹ کیا گیا ہے تاکہ شانتی ویوستہ جو ہے وہ وہاں پر بنی رہے ایک سینک جو ہماری رکشہ کرتے ہوئے اس دیش کی رکشہ کرتے ہوئے جمہو کشمیر کی بھومی کی رکشہ کرتے ہوئے بارڈر پر جا اس کے اندر اپنی جان قربان کر دیتا ہے لیکن وہی سینک جو ہے اس کو جمہو کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر وہ اپنا مکان نہیں لے سکتا تھا اپنی جگہ نہیں لے سکتا تھا اور ان سینکوں کے پریوار ہیں ان کو آج کتنی خوشی جو ہے وہ ملی ہوگی کیونکہ اب یہ راستے جو ہیں وہ سارے ساف ہو گئے ہم راجنی تک لوگ ہیں اور یہ پرشن جب ہم بیٹھتے تھے سوسائیٹی میں ہیں تو بار بار ہمیں شرمندگا اور ہمارے سینے میں چپتا تھا جب وہ کہتے تھے کہ ایک دیش کا سینک جمہو کشمیر کی کروانی تو دے سکتا ہے لیکن ایک مرلہ جمین نہیں کھلی سکتا یہ بہت بری بات ہے آج وہ بھی ہم شاتھی چوڑی کر کے کہیں گے یہ موڈی نے جو کہتے ہیں موڈی جی ہے تو ممکن ہے آج ممکن ہو گیا یہ کر دیا یہ بہت بڑی بات ہے سب کے لئے یہ بڑی بات ہے شکریہ سر ہم سے بات چیت کرنے گا یہ تھے ہمارے ساتھ بلدیو سنگھ بلوریہ جی جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے جلا عدیقش ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے موڈی اور امید شاہ پردان منتری نرندر موڈی اور گرہ منتری امید شاہ جو کی کشمیر پر ایک بڑا فیصلہ جو تھے وہ لینے بالے تھے اور آج جب راجے سوا میں کاروائی وہاں پر شروع ہوئی حالانکہ شور شرابہ وہاں پر بڑا ہوا ویپکش وہاں پر شور شرابہ کرتا رہا لیکن امید شاہ نے یہ صاف کر دیا تھا شروعات میں ہی کاروائی کے شروعات میں کی وہ ایک ایک سوال کا جواب جو ہیں وہ وہاں پر دیں گے اور اس کے بعد ترنت جس طرح سے انہوں نے ایک اعلان کیا اور مشن کشمیر موڈی اور امید شاہ جو ایک مشن کشمیر لے کر چلے تھے اس میں آج جو پورا ہندوستان جو تھا اتیاس ایک دن جو ہے وہ آج مانا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں کشمیری نیتاؤں کی بات کریں حالانکہ کشمیر کی جنتہ بھی اس نرنے سے خوش ہوگی لیکن کچھ شرارتی تتو جو ہیں کچھ خود کے بنے ہوئے لیڈرز جو ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ گلت ہوا ہے لیکن کچھ نیتا جو ہیں ابھی بھی وہ گھر کے اندر نظر بند ہیں لیکن ان کو چین نہیں آرہا اور ٹویٹ وہ لگاتار کر رہے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ کالا دن ہے لیکن پورے ہندوستان کی بات کریں ہندوستان ہی نہیں جو ہندوستان کے باہر لوگ بیٹھے ہیں بھارتی وہ بھی آج خوش ہیں اور جس طرح سے پینتیس اے اور تیم سو ستر کی بات کریں تو لگاتار ایک مدہ تھا کہ دو یہاں پر دوجھ ہوتے تھے اب صرف تیرنگا جو ہے وہ چاہے لالچو کو چاہے جمو کشمی جمو ہو چاہے لدہ کو ہر جگہ اب تیرنگا جو ہے وہی لہرائے گا فیلال مجھے میرے سیوگی رمن کمار کے ساتھ نے اجازت مگر آپ دیکھتے ہیں یونیورسل نیوز ٹائم لائن نمسکار